اے صدیق اکبار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ حاضر ہوتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ایک سفر پہ جا رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اوسین یا رسول اللہ مجھے کچھ وسیعت کیجئے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتق اللہ یا آباظر حیثما کنتا اے ابو ذر جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو اے ابو ذر جب بھی تم سے برائی ہو جائے فوراں اچھے کام کرو برائی آج زیادہ ہے یا پہلے دور میں زیادہ تھی آج قدم قدم پر برائیاں ہیں ایک ہنڈرڈ میٹر بھی ہم ہیں اور آپ چل نہیں سکتے آنکھوں کے زنا سے کانوں کے زنا سے زبان کے زنا سے ہم اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے جو اللہ کے نبی صاحب فرمائے کہا لعینان تزنیان زناہما الرائی آنکھیں زنا کرے گی آنکھوں کا زنا بری چیز کو دیکھنا ہے الوزنانی زانیان کانیں زنا کرتی ہیں کانوں کا زنا برائی کو سننا ہے آج ساری چیزیں ہو رہی ہیں صاحب کیا بحیثیت باپ کہ میں اور آپ کبھی اپنی بیٹیوں کو نصیت کیے کہ بیٹا کالج پڑو بیٹا کچھ بھی پڑو تم شوق سے کالج میں پڑو چرخ پہ جھولو جائز ہے غباروں میں اڑو پارک میں پھولو بندے آج جس کے ایک بات رہے یاد اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو بیٹا ہم مسلمان ہیں کیا کبھی ہم نے وہ وسیعت کی جو ابراہیم علیہ السلام نے قرآن کے اندر ان کی ادا کتنی پسند آئی ووسیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں اسمائی علیہ اور اسحاق کو اور پوتے یعقوب کو بیٹا اللہ نے تم ہی خاص دین کے لئے چن لیا ہے موتنا اس حال میں کہ تم مسلمان رہو قرآن میں ان کی پوتے یعقوب کے ادا کتنی پسند آج یعقوب نہیں رہے اللہ کہتے ہیں ام کنتم شہدہ اذ حضر یعقوب الموت کیا تم اس وط گواہ تھے جب موت کا فرشتہ حضرت یعقوب کے پاس تھا اذ حضر یعقوب الموت جب موت یعقوب کے پاس تھے اِذَ قَالَ لِبَنِهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِهِ جب انہوں نے اپنے بچوں کو گیارہ کے گیارہ بیٹوں کو بلا کر کے کہا مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِهِ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے دنیا سے رخصتی کا وقت ہے بچوں کی آخرت کی فکر ہے آج جیتے جی بیٹا نماز پڑھا بیٹا قرآن پڑھا ہے نا اگزام آگیا ممہ اور ماں بھی اتنے بہربان ہوتی ہے اگر بابا اٹھانا بھی چاہے تو بلتو مات اٹھاؤ بیٹے کا اگزام ہے نا فینل اگزام ہے بچے کے فیوچر کا سوال ارے بابا بچے کی آخرت برباد ہو رہی ہے وہ فکر نہیں ہے دنیا کے اگزام میں فیل بھی ہو جائے سپلیمنٹری کا چانس ہے ری اگزام ہو سکتا ہے اگر پورے اس میں بھی فیل ہو جائے کچھ نہیں تو بھی جس انداز میں چاہے زندگی گزار سکتا ہے لیکن آخرت میں فیل ہو جائے کوئی چانس ہے